السلام علیکم دوستو آج کی جو ریسپی ہے وہ بڑی زبردست ہے آج ہم نے بنایا ہے ویجی ٹیبل پلاو اور یہ بہت ہی مزہدار بنا ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنا ہے الحمدللہ بڑا زبردست بنا ہے بہت ہی مزہ کا بنا ہے اور یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں شیئر کریں ویڈیو کو تو یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں ایک کلو چاولی ہے اور دو بڑے ساز کے ٹماٹر ادرک کا لسن پیس لیا ہے لسن کا پیس بنایا ہے یہ تکیبن دو دو چمچ ہے آدھا کلو گاجنیں ہیں ان کو اچھے سے ساف کر کے اس طرح ہم نے کٹ لیا اور تقریباً آدھا کلو ہی ہمارے پاس گوبی ہے اور تقریباً آدھا کلو ہی آلو اور ایک پاؤں مٹر ہیں اور دہی سبز مرچ ان چیزوں کا ہم استعمال کریں گے ویڈیو پڑاو کے اندر تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دو کپ چائے کے ہم نے آئل شامل کیا ککنگ آئل کڑاہی کے اندر آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاز شامل کرنے لگے تین عدد میڈیم سائز کے پیاز جو ہے ان کو ہم نے بریق بریق کٹ لیا تو چلیں پیاز شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی پیاز کو ہلکا برون کرنا زیادہ برونی کرنا پیاز گولڈن برون ہو گیا اب لسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں اس کو لسن کا پیسٹ لسن ادرک کو تھوڑی دیر برون نکباد سبل میرچو ٹوٹو مارٹر یہ شامل کریں تھوڑا سا زیرہ نمک ریڈ میرچو ٹوٹو ہلڈی یہ چیک کر کے آپ جتنی آپ کو مناسب لگے اتنی استعمال کر سکتے ہیں بلکو ممولی ساپانی دہی شامل کریں گے دہی کو شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کو ہم پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم سبزیاں شامل کر دیں گے مطر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمنہ مطر کو ایک بیڑھ منٹ فرائی کرنے کے بعد اب باقی سبزیاں شامل کرنے لگیں گاجر گوبی اور آلو سبزیوں کو اچھے سے ہم فرائی کریں پہلے چاولیں جو ان کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے جو ان کو بگو لیا تھا بگو کر رکھ دیا آدھا گھنٹہ پہلے بگو کرنا بگو کریں بگو کریں سبزیں ماری ہیں وہ تقریباً گائے چکی ہیں تھوڑی سی قصر باقی ہے اب ان میں پانی شامل کر لیں گے یہ جو برطن ہے یہ دو برطن ہم نے لیے ہیں چاول اور ساڑھے تین ہم پانی شامل کریں گے بسم اللہ یہ ساڑھے تین بول ہم نے پانی شامل کر لیے ہیں اب اس کو ابالانے دیں تھوڑا سا خوش کالو بھارا یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلی بلا تو آپ شامل کر سکتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی رہی ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو کائنلی اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں چینل پہ کائنلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو ضرور دبا دیں تاکہ لیٹس جو ویڈیو ہے ہماری اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے پانی ابل گیا تھوڑا سا بریانی مسالہ بھی ہم شامل کرنے لگے ہیں ٹیسٹ کے لیے اور اب چاوڑ شامل کر دیں مکس کر دیں سبزیوں کی قوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے کم یا بڑھا سکتے ہیں جو سبزی آپ کو زیادہ پسند ہو وہ آپ زیادہ شامل کر لیں نمک میں نے چیک کیا ہے تھوڑا سا مجھے کام لگا ہے اور میں نے آدھی چمچی اور شامل کر دیا یہاں پہ بھی ایک دفعہ نمک چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ چاول جب شامل کی ہے اب نمک ضرور چیک کریں انشاءاللہ خشبو بہت ہی پیاریہ آ رہی ہے اور پانی بھی خوشکونا شروع ہو گیا تھوڑا سا سبزدن یہاں بھی آپ اس میں شامل کر دیں گے یہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو ابھی تھوڑا سا مکس کر دیں گے پانی بلکل خوشک ہو گیا اب دام لگا دیں گے دم لگا دیں گے آئے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب نیچے اتارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ با ساتھ Yetirols بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے پلاو ہمارا بڑا زبردست بنائیں بہت ہی مزا آیا کھانے کا آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں انجوئے کریں اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے اللہ تعالی آپ کے والدین کا سایہ آپ پر ہمیشہ سلامت رکھے اسی کے ساتھ مکرم سلیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ